ویلکم ناظرین تا پاکتان ڈیلی کے ساتھ کمرزمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرسپس جو ہے وہ پورے جوش و جذبے سے مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے اور یہاں پہ لاہور میں بھی کرسپس کا کیک کٹا جا رہا ہے ہمارے ساتھ رکن قومی اسمبلی شنیلہ روت سہبہ موجود ہے انہی سے جانتے ہیں ان خوشیوں کے والے سے بہت شکریہ وقت دینے کا یہ کرسپس کی خوشیوں کا آج اتنا بھرپور کیک کٹا جا رہا ہے کیا کہیں گی اور کیا پیغام دیں گی جی سب سے پہلے تو میں تمام سننے والوں کو ویورز کو کرسپس کی خوشیاں مبارک کہنا چاہوں گی یہ کرسپس کا مہینہ ہے اور کرسپس کی آمد آمد ہے اور کرسپس کا پیغام محبت صلح سلامتی بھائی چارہ رواداری محبتوں کو بانٹنا یہی کرسپس کا پیغام ہے اور خدا ون جیسو مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ خدا کا اور انسان کا ملاب کرائے اور ہم جو انسان ہیں آپس میں ایک دوسرا کے ساتھ صلح اور شانتی کے ساتھ رہیں یہی پیغام ہے جو آج میں آپ سب کو پاکستانیوں کو پاکستان میں مقیم مسیحوں کو اور پاکستان سے باہر مسیحوں کو اور تمام پاکستانیوں کو کیونکہ کرسپس صرف مسیحوں کے لیے نہیں یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے منایا جاتا ہے اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھی برابر کے ہمارے ساتھ اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں آج یہ کہ ہم کرسپس کا جو ہے کٹنے جا رہے ہیں خدا ون جیسو مسیح کی پدائش کے موقع پر اور یہ ہمارا جو نورت لہور ہے نورت لہور کے پرویس سونی صاحب ہمارے صدر ہیں جو جن کی زیرے سایہ یہ آج کا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے یہاں پر آج ہم کچھ خواتین کو توفے اور تحائف بھی دیں گے کرسپس کی خوشی میں کیونکہ کرسپس جو ہے یہ خوشیاں بانٹنے اور خوشیاں سمیٹنے کا دن ہے اس میں ہم اپنی محبتوں کو بانٹتے بھی ہیں اور ہم سمیٹتے بھی ہیں بہت شکریہ جی کرسپس کا بڑا خوشیوں بانٹنے کا خوشیاں سمیٹنے کا دن ہے اور بڑا کیک ہے بڑا بھرپور اور بڑی کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی ہے تو سب کو دیپاکتن ڈیلی کی طرف سے بھی کرسپس مبالی